کیسے لگا نا لگا نا لگا نا لگا نا لگا جا گئی جہاں پر نہ تقریبا سب تھی کہ بس دعوت کے لئے مشلی نہیں مل سکی سمندر میں دو دن سے سختہ توفان آلا ہوا ہے اور ایک بھی مشلی نہیں پکڑی جاسے یعنی شاہی دعوت اور بغیر مشلی کے لئے کیا کہیں گے سرا سوچئے تو جس دعوت مشلی نہ ہو وہ بھی کوئی دعوت ہوئی وزیر آزر کچھ کریجئے مشلی ضرور ہونی چاہیے چاروں طرف میں نے سپائیوں کو بھیج دیا ہے اور اعلان بھی کنوا دیا جو شاہی دعوت کے لئے مچھلی لائے گا وہ مو مانگا انعام پائے گا مگر ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں کیا ساری مچھلیاں سمندر کی تہہ میں جا چکی ہے کیا ساری مچھلیوں کو خبر ہو گئی ہے کہ ماں قدورت کے لئے دعوت ہونے والی ہے اور ان کا لکمہ بنایا جائے گا ہو سکتا ہے عالم پناہ کا خیال درست ہے مکم افسوس میں بادشاہ ہو کر بھی مچھلیاں حاصل نہیں کر سکتا بغیر مچھلیوں کے بھی بھلا کوئی دعوت ہوتی ہے عالم پناہ ابھی ابھی لیک مچھلی لیکر حاجی روا ہے کیا اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے ضرور بھی ضرور فوراں حاضر کیا جائے اگر یہ مچھلی نہ ہوتے تو بادشاہوں کے دسترخان تک مچھلیاں کیسے پہنچ پاتی ہیں عالم پناہ درستہ فرماتے ہیں مچھلی بہت مہنتی ہوتے ہیں شاید دسترخان کروڑا ان کے ہی دن سے ہے وہاں مچھلے خوب موٹی تازی اور امدہ مچھلیاں لائے ہو ماں بدولت تم سے بہت خوش ہوئے بولو اس کی کیا قیمت مانگ جو اندہ کا میں اپنی جان کی آمان پاؤں تو عرض کروں تم ذرا بھی نہ گھب رہا ہو جو بھی مانگو گے ملے گی کیونکہ بادشاہ جو کو اپنی زبان سے کہتا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرتے ہیں بولو اس کی کیا قیمت مانگ جو حضور اس مچھلی کی قیمت صرف سو کھوڑی ہے میاں مچھلے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے لگتا آپ کے روہ بڑ خوف کے ہمارے بیچارے کیا قل مانے گئی ہو خکا ماں میں بلکل ٹھیک ہوں میں سو کھوڑے سے ایک بھی کم نہ کروں گا ابھی آپ نے فرمایا ہے بادشاہ جو کچھ کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے بس اندہتا میری پیٹ پر کھوڑے لگانے کا حکمہ دے دیجئے بہرے ہاں ہم کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے جلاد کو بلائے جائے مگر کھوڑے دھیرے دھیرے لگا جائے تاکہ مچھرے کو چوٹنا لگے تاکہ مچھرے کھوڑے دیجئے